بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کافہ یا عینصاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ ذکر ہے رحمت کا تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر اذ نادا ربہ نداء خفیہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز سے قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کہا اس نے میرے رب یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر میرے رب محروم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور یقیناً میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد اور ہے میری بیوی بانج تو عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ایک وارث یَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا جو وارث ہو میرا اور میراس پائے اولاد یعقوب سے اور بنا اسے میرے رب پسندیدہ یَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِ نِسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا اے زکریہ یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہمنام قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا کہا اس نے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ ہے میری بیوی بانج اور میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے میں انتہا کی حد کو قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا کہا اسی طرح ہوگا فرمایا ہے تیرے رب نے یہ مجھے آسان ہے اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھ کو اس سے پہلے اور نہ تھا تو کچھ چیز قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لئے کوئی نشانی فرمایا تیرے لئے نشانی ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے تین رات دن صحی سالم ہوتے ہوئے فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا پھر نکل کر آیا وہ اپنی قوم کے پاس حجرے سے تو اشارے سے کہا ان سے کہ تسبیح کرتے رہو صبح اور شام يَا يَحْيَا خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا اے یحییٰ تھام لے کتاب کو مضبوطی سے اور آتا کی ہم نے اس کو دانائی لڑک پنہی میں وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا اور شفقت اپنے پاس سے اور پاکیز گی اور تھا وہ پرہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا اور نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ اور نہیں تھا وہ سرکش نافرمان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ وفات پارے اور جس دن اٹھایا جائے زندہ کر کے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اور ذکر کر کتاب میں مریم کا جب کنارہ کش ہو گئی وہ اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی طرف فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پھر کر لیا اس نے ان کی طرف سے پردہ تو بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ سو نمودار ہوا وہ ایسی صورت میں اس کے پاس جیسے ایک پورا آدمی قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا بولی وہ یقیناً میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہا اس نے کہ درحقیقت میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا تاکہ عطا کروں تجھے پاکیزہ لڑکا بولی وہ کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ نہیں چھوا مجھے کسی مرد نے اور نہ میں ہوں بدکار قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کہا اس نے کہ یوں ہی ہوگا فرمایا تیرے رب نے کہ یہ مجھے آسان ہے اور تاکہ بناوں میں اسے ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے اور ہے یہ کام تیشدہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تو حاملہ ہو گئی وہ پس چلی گئی اس کے ساتھ ایک دور کی جگہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا پھر لے آیا اسے درد زہ خجور کے تنے کی طرف کہنے لگی کہ کاش میں مر چکتی اس سے پہلے اور ہو گئی ہوتی بھولی بس رہی فَنَادَا هَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا تب پکارا اس نے اس کو اس کے نیچے کی جانب سے کہ ناغمناک ہو یقینا جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ وَهُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اور ہلا اپنی طرف خجور کے تنے کو گر پڑھیں گی تجھ پر خجوریں تازہ امدہ فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيًّا تو کھا اور پی اور تھنڈی رکھ آنکھیں پھر اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی کو تو کہہ دے کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی تو ہرگز نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی آدمی سے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا پھر لے آئی وہ اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو کرلائی ہے بڑے غزب کی چیز یا اخت حارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیات اے بہن حارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا تو اشارہ کیا اس نے اس کی طرف وہ بولے کیسے بات کریں ہم اس سے جو ہے گود کا بچہ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيًّا بول اٹھا وہ یقیناً میں بندہ ہوں اللہ کا عطا کی ہے اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے مجھے نبی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور بنایا ہے مجھے صاحبِ برکت جہاں کہیں میں ہوں اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکاة کا جب تک میں رہوں زندہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور نیک سلوک کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ اور نہیں بنایا ہے اس نے مجھے سرکش بدبخت وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے ذَلِكَ عِسَى بِنُ مَرْيَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ بات ہے سچی وہ جس میں یہ شک کرتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کہ بنائے کسی کو بیٹا وہ پاک ہے جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کام تو بس کہتا ہے اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا تو عبادت کرو اس کی یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر اختلاف کرنے لگے اہل کتاب کے فرقے آپس میں سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حاضر ہونے کے وقت ایک بڑے دن کے خوب سننے والے ہوں گے وہ اور خوب دیکھنے والے اس دن جب آئیں گے یہ ہمارے سامنے لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْوَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ڈرہا ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اور ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جب کہا اس نے اپنے باپ سے اے میرے باپ کیوں پوچھتا ہے تو ایسی چیزوں کو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ کام آسکیں تیرے کچھ بھی يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا اے میرے باپ یقیناً میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں ملا تجھ کو تو پیروی کر میری میں لے چلوں گا تجھ کو سیدھی راہ پر يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اے میرے باپ نہ پوجا کر شیطان کی بے شک شیطان ہے رحمان کا بڑا نافرمان يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا اے میرے باپ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آ پکڑے تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے تو ہو جائے تو شیطان کا ساتھی قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمِ لَئِن لَمْ تَنْتَهِلَ أَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا اس نے کہا کیا پھر گیا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم اگر نہ تو باز آئے گا تو میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھے اور دور ہو جا تو مجھ سے ہمیشہ کے لئے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيًّا کہا اس نے سلام ہو تجھ پر ابھی بخشش مانگوں گا میں تیرے لیے اپنے رب سے بے شک وہ ہے مجھ پر نہایت مہربان وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے اور جن کو پکارہ کرتے ہو تم اللہ کے سوا اور پکاروں گا میں اپنے رب کو امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو محروم فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا پھر جب ہو گیا وہ علیہدہ ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور ہرے کو بنایا ہم نے نبی وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور عطا کیا ہم نے بہت ان کو اپنی رحمت سے اور ہم نے کیا ان کا ذکر جمیل بہت بلند وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور ذکر کر اس کتاب میں موسیٰ کا بے شک وہ تھا برگزیدہ اور تھا رسول نبی وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور پکارا ہم نے اس کو طور کی داہنی طرف سے اور ہم نے تقرب عطا کیا اسے ہم کلامی کے لئے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور عطا کیا اسے اپنی مہربانی سے اس کا بھائی حارون نبی بنا کر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور ذکر کر اس کتاب میں اسماعیل کا بے شک وہ تھا سچا وعدے کا اور تھا رسول نبی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا اور تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور ذکر کر اس کتاب میں ادریس کا بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اٹھا لیا تھا ہم نے اس کو ایک بلند مقام پر أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَجَتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا یہ ہیں وہ لوگ انعام فرمایا اللہ نے جن پر نبیوں میں اولاد آدم میں سے اور ان میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ اور اولاد میں سے ابراہیم اور یعقوب کی اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے آیت رحمان کی تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف جنہوں نے زائے کر دیا نماز کو اور پیچھے لگ گئے خواہشات نفسانی کے سو انقریب ان کو ملے گی گمراہی کی سزا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ وَلَا يُغْلَمُونَ شَيْئًا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا بھی جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانا بے شک ہے اس کا وعدہ پورا ہونے والا لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا نہ سنیں گے وہ اس میں بےہودہ کلام سوائے سلام کے اور ان کے لئے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہی وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس کو جو ہوگا پرہیزگار وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور کہا فرشتوں نے نہیں اتر سکتے ہم مگر حکم سے تیرے رب کے اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان ہے اس کے اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے تو عبادت کر اسی کی اور ثابت قدم رہ اس کی عبادت پر کیا تو جانتا ہے کوئی اس کا ہمنام وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا اور کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر ضرور نکالا جاؤں گا زندہ کر کے اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اور کیا نہیں یاد کرتا انسان کہ یقینا ہم نے پیدا کیا تھا اس کو پہلے بھی اور نہ تھا وہ کچھ بھی چیز فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا سو قسم ہے تیرے رب کی یقینا جمع کریں گے ہم ان کو اور شیطانوں کو پھر یقینا حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّا پھر ضرور کھیچ نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایسوں کو جو تھے زیادہ سخت رحمان کے مقابلے میں سرکشی میں ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا پھر یقینا ہم خوب واقف ہیں ان لوگوں سے جو زیادہ مستحق ہیں اس میں داخل ہونے کے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا اور نہیں تم میں سے کوئی مگر اسے گزرنا ہوگا اس پر ہے یہ تیرے رب العظم تیشدہ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو متقی ہیں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہمارے آیتیں جو واضح ہیں تو کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ کس کے فریق بہتر ہیں مقام میں اور امدہ مجلس کے اعتبار سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا اور کتنی ہی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے امتیں وہ کہیں بہتر تھے سامان اور نمائش میں قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى اِذَا رَأَوْمَا يُوعَدُونَ اِمَّ الْعَذَابَ وَاِمَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا کہہ دیں کہ وہ جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا تو ڈھیل دی جاتا ہے اسے رحمان خوب ڈھیل یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ برا ہے جس کا مکان اور کمزور ہے جس کا لشکر وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اہْتَدَوْ هُدَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا اور دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں مزید ہدایت اور باقی رہ جانے والی ہیں نیکیاں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک سلے کے لحاظ سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے کیا دیکھا تُو نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں سے اور کہنے لگا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کیا خبر پالی ہے اس نے غیب کی یا لے لیا ہے اس نے رحمان سے کوئی احد كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ہرگز نہیں ہم لکھتے جاتے ہیں اس کو جو یہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو آہستہ آہستہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا اور وارث ہوں گے ہم اس کے جو یہ کہتا ہے اور یہ آئے گا ہمارے سامنے اکیلا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اور بنا لئے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ ہوں وہ ان کے لیے موجبِ عزت ہرگز نہیں وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے مخالف أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا کیا نہیں دیکھا تُو نے کہ چھوڑ رکھا ہے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر وہ اکساتے ہیں ان کو زیادہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا تو نہ اجلت کر ان پر عذاب کی در حقیقت گن رہے ہیں ہم ان کے لیے گنتی کے دن جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا اور ہاک لے جائیں گے ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا نہ اختیار رکھیں گے یہ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہو رحمان سے اقرار وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اور کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا یقیناً گھر لائے ہو تم ایک بات سخت بےہودہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس سے اور شخ ہو جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ پارا پارا ہو کر کہ تجویز کیا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اور نہیں شائع رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا نہیں ہے کوئی جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر آئے گا روبرو رحمان کے بطور بندہ لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا یقیناً اہاتہ کر رکھا ہے اس نے ان کا اور شمار کر رکھا ہے ان کا گن گن کر وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور یہ سب حاضر ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمال انقریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا در حقیقت ہم نے آسان کر دیا ہے یہ قرآن تیری زبان میں تاکہ تُو خوشخبری پہنچا دے اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈر سنا دے اس سے ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور کتنی ہی ہلاک کر دیں ہم نے ان سے پہلے امتیں کیا پاتا ہے تُو ان میں سے کسی ایک کو یا سنتا ہے ان کی بھنک